اسلام علیکم میری وانا ایہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ریڈیو ہونے والے ہیں یونیورسٹی کے لیے ورک کے لیے آپ آفیس جاتے ہیں آپ سکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں یا پھر آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں رہا پہ آپ کو روز ریڈی ہو کے جانا پڑتا ہے تو ای تنک یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کو ضرور دیکھنی چاہئے تو آٹفٹ یہ میں پہننے والی ہوں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں وزید ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گے کس طرح کے کپڑے پہنے چاہئے ہیں اتنی شدید گرمی میں جوتے میک اپ تو سب سے پہلے میک اپ سے سٹارٹ کرتے ہیں میک اپ سے سٹارٹ کریں گے میک اپ جتنا کم ہوگا جتنا وہ کہتے ہیں نا less is more والا سین ہے یہ تو میں کہتے ہیں وہ لیس سے بھی لیس والا سین ہے کیونکہ بہت گرمی ہے میک اپ آپ جتنا مرضی اچھا میک اپ کر لیں یا جتنا زیادہ میک اپ یوز کر لیں اس نے دو گھنٹے سے زیادہ سٹے ہی نہیں کرنا تو ہم پہلی پلیس پہ ہی میک اپ جو ہے نا وہ بہت کم کرنے والے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈریس چینج کر لیا ہے آپ دیکھ سکتا ہے مطلب کمال سین ہو گیا صحیح ہے میری ہنڈر پرسنٹ کوشش ہی ہوتی ہے کہ کبھی بھی سمرز میں 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 فٹنگ والے کپڑے نہ پینوں لوس فٹ ہونی چاہیے کپڑے آپ کے جتنے لوس ہوں گے ویگی ہوں گے وہ اتنے اچھے لگیں گے دیکھنے والے کو آپ کو دیکھ کے گرمی نہیں لگے گی اور آپ کو خود کو بھی نہیں لگے گی سب سے پہلے سکن کو پرپ کرنا ہے آویسلی گرمی ہے میری سکن جو ہے نا وہ بہت زیادہ نورمل سکن ہے لیکن جیسے شدید گرمی ہوتی ہے تو میری سکن عجیب طرح سے اویلی ہو جاتی ہے تو میں تو بلکل بھی کوئی سکن کیر نہیں کری بس میں نے میسٹ اپلائی کی ہے ٹھیک ہے اس سے ایک فریش سا ایک زبردہ سا جو ہے نا وہ سکن کو ٹیکچر مل جاتا ہے اس کے بعد میں سن بلوک یوز کر رہی ہوں سن سکرین سن بلوک جو بھی آپ کے پاس اویلی بل ہے پروڈکٹ وہ آپ یوز کریں میں نے ڈیٹیل ساتھ ساتھ منشن کی ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا بھی دیتیوں یہ ارگینک ٹرائولرز کا ہے میرا فیورٹ ہے اس کو یوز کرنے کے بعد نو بی بی کریم نو فاؤنڈیشن نو بیس کسی بھی ترہاں کھی کسی بھی بیس یا اس طرح کی چیز آپ کو نہیں ضرورت پڑتی کیونکہ یہ سکن کے اندر ہلکا ہزا جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں گلو سا یہ آپ کی سکن کو پروائیڈ کر دیتا ہے ایک مزے کا سا اس کا ٹیکچر آتا ہے جسے سکن کافی گلوئی لگتی ہے تو پھر کچھ اور پروڈکٹ یوز کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی تو میں نے جو ہے نا وہ بھر بھر کے لگا لی اور اس کو ہم اچھا سے بلینڈ کروں گے سکن کے اندر بہت آرام سے بلینڈ ہو جاتی ہے یہ اور میں نے کافی زیادہ اپلائی کیا کیونکہ جتنی ہیٹ ہے نا باہر جتنی زیادہ گرمی ہے نا اس حساب سے تو یہ بھی کم میں آئی تھی خیر میں نے اس کو اپلائی کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا نیچرل سا مطلب سکن کا ٹیکچر ہے ٹوٹل چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کوئی بھی موشیرائزر کریم نہیں ہیوز کری کوئی بھی میں موشیرائزنگ کریم نہیں لگا رہی اگر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں نہیں لگا رہی کیونکہ مجھے بہت زیادہ سکن کیر نہیں کرنی اس گرمی میں میرے سے ہوتی نہیں ہے اور مجھے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں لگتا تو ابھی اس کے بعد جو ہے نا وہ میں اپنے آئی بروز کو سیٹ کروں گی اچھا اب جتنی میں پروڈکٹس میں اس ویڈیو میں یوز کرنے والی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سیم ٹو سیم پروڈکٹس جا کے خریدنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سب کرنا ہے آپ کے پاس یہ ساری کے ساری پروڈکٹس آئی ہوپ کے پہلے سے اویلیبل ہوں گی ڈیفرنٹ برینڈز کی ہوں گی لیکن آپ کے پاس ساری کے ساری چیزیں پڑی ہوں گی آپ کے پاس جو چیزیں ہیں جو پروڈکٹس ہیں ان کو ہی یوز کر کے آپ سیم چیز سیم لوگ کر سکتا ہے تو میں یہاں پر جو ہے نا وہ ایبرو پینسل یوز کریوں میں نے نیچے نیم لکھ دی ہے یہ کس ورینڈ کی ہے مجھے نہیں پتا سیریسلی یہ مجھے پی آر میں آئی تھی اور بہت سارے پیجز پی آر بھیجتے ہیں تو مجھے موسٹلی پروڈکٹس مجھے یاد رہتی ہیں کہ اس پیج کی اور میں ان کو مینشن بھی کر دیتی ہوں بہت یہ کہاں سے یہ مجھے نہیں پتا تو اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور اگر مجھے کسی پیج نے بتا دی کہ یہ ہم نے بیجی دی تو میں ڈسکریپشن میں ان کا لنک مینشن کر دوں گے لیکن اس کی سیم تو سیم بلکل اسی طرح ایبرو پینسل منیسو پہ بھی ہیں میں نے ان کی بھی اس کی میں بہت اچھے ہیں اگر آپ کو خرید نہیں ہوں آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کی بھی دے سکتا ہوں اینیویز یہاں پہ میں اپنے آئیبروز کو فیل کر رہی ہوں میں اپنے آئیبروز فیل کرتی ہوں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ میری پروپر فیس کی جو شیپ ہے نا وہ چینج ہو گئی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو گو فور ایٹ اگر نہیں لگتا تو اس ٹیپ کو بلکل سکپ کر سکتے ہیں ہر بندے کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے آئیبروز کو فیل کرنے کی جن کے گیپ سا صرف وہی فیل کریں اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈاک لائنز نہیں لگانی بلکل لائٹ اس سے کرنے اپنے ہاتھ سے ٹھیک ہے تاکہ فیل نہ ہو کہ آپ نے آئیبروز پر بہت زیادہ کام کیا ہے سو یہاں پر جو ہے نا وہ میں کنسیلر لگا رہی ہوں کنسیلر شیڈ بھی منشن کیا ہوئے برینڈ بھی منشن کیا ہوئے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کس پیج کا وہ بھی میں نے منشن کیا ہوئے سہی ہے دوبارہ یہ ہی کہوں گی کہ تھوڑا سا جو کنسیلر میں اس لئے لگا رہی ہوں کیونکہ میرے تھوڑے سا ڈاک سکل ہیں سو آئیبروز لائے کے ان کو جو ہے نا وہ سیٹ کر لوں باقی میں نے جو لگایا تھا کیوں سے کہتے ہیں سن بلوک وہ مور دن انف تھا میں نوملی نہیں لگاتی کنسیلر لیکن بہت سارے لوگوں کے سپورٹس ہوتے ہیں پیمپلز ہوتے ہیں فیس پہ اور ان کو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اپنی سکن کے ساتھ باہر جانے میں تو ان کو ہوتا ہے کہ کور کریں جبکہ آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ نہیں ہیں کمفرٹیبل تو it's fine کوئی بھی ہلکی سی بی بی کریم لگا لیں لیکن بی بی کریم فانڈیشن بے سب سے زیادہ اچھا آپشن جو ہے نا وہ کنسیلر کے تھوڑا سا بس کنسیلر لگا کے اس کو اچھے سے بلینڈ کرلیں اپنی فنگر سے کر سکتے ہیں جو بیسٹ ہے ٹھیک ہے اثر وائز آپ بیوٹی بلینڈر بھی اس کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے نا وہ پریفر کرتی ہوں فنگرز کیونکہ اس سے اچھے سے بلینڈ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگوں کیا میکپ یا ایون نو میکپ لوگ بھی جو بھی کر لیں اس سمر میں اس ہیٹ میں درہ بھی نہیں فیس پر ٹک تاون کے لئے ایک سجیشن ہے کہ آپ میکپ سے پہلے ایون سکن کیر سے بھی پہلے ایک آئیس کا باؤل لیں جس میں کافی ساری آئیس ہونی چاہیے ان دن اپنے ون منٹ کے لئے لیکک 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا بریک اور پھر 20 سیکنڈ کے لئے اپنے فیس کو ڈپ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آپ ایک آئیس لے کے اس کو ایک لون کی کپڑے میں کہلو یا ململ کی کپڑے میں کہلو اس کو ایسے باندھ کے آپ نے اپنے فیس کو تھوڑی در کے لئے رب کرنا ہے تو آپ کا جو فاؤنڈیشن ہے جو بیس ہے جو بھی کنسیلر ہے کچھ بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ آپ کے سکن پہ اس گرمی میں تھوڑی سے زیادہ دیر کے لئے ٹک جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ٹپ تھی جن کی ایکسٹریم اویلی سکن ہے ان لوگ ہوں گے تو جی کنسیلر برینڈ ہوگے اس کے بعد میں ٹینٹ لگاؤں گی یہاں پر میں بوڈی شاپ کا ٹینٹ یوز کر رہی ہوں جو کہ اچھا ہے بٹ نوٹ بہت میری کمنٹ نہیں کروں گی کیونکہ ایک تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت چھوٹی پیکجنگ ہے بہت کونٹیٹی وائز کم ہے اور ایکسپنسیو بہت زیادہ لیکن ورث ہے مطلب اگر آپ پیسے تو آپ یہ خرید لیں بار بار خرید میری پس اتنے پیسے نہیں کچھ ٹائم بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن لانگ لسٹنگ تو ہی نہیں کیونکہ اس کی بوٹل لیکھ لیں کتنی چھوٹی سی ہے تو میں اس کو خیر اچھا ہے میں خرید لیا تو میں اس کو یوز کر رہی اس کو میں اچھا سے چیک پہ لپس پہ 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 میں ہم پہ 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 س دنی چک پہ چک اور دنی کیمری کے میں فریش کر رہی ہوں لیکن جیسی میں روم کے باہر نکلوں گی تو ہوا میں ہو جائے گا تو بلکل بہتی رہ جاتا ہے جب آپ نیچر یہ خواری کاٹ کے یونیورسٹی جاتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں رہتا فیس پہ صحیح ہے تو یہاں پر میں جو ہے نا وہ مسکارہ لگا رہی ہوں اگین دیکھیں یونیورسٹی میں جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سے مود ہوئے اور مودھ آگے ایسی یونیورسٹی چلے جائیں یا ایسی سکول پڑھانے چلے جائیں یا پھر ایسی آپ جو ہے نا وہ آفس چلے جائیں آپ کو تھوڑا بہت اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو تھوڑا بہت ریڈی ہونا پڑتا ہے آپ ریزنٹیبل لگتے ہیں تو آپ کو کسی کو نہیں دکھانا کہ آپ اچھے لگ رہے ہیں کسی کے لیے نہیں آپ اچھے لگتے ہیں یا کسی کے لیے نہیں آپ اچھے کپڑے پہنے اور میک اپ کرتے ہیں موہرسٹی لڑکیں اس بہت سے اگری کریں گے کہ اچھا اپنے آپ کے لیے لگنا ہوتا ہے جس دن آپ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کا کونفیڈنس لیول ہی کسی اور لیول پر ہوتا ہے صحیح ہے اور جس دن آپ نہیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں اس دن آپ کو خود ہی کونفیڈنس نہیں آ رہا ہوتا لیکن اپنے اوپر ہی نہیں آ رہا ہوتا اس لیے تھوڑا بہت پریزنٹیبل لگنے کے لیے تھوڑا بہت اچھا دکھنے کے لیے کہ آپ آفیس جا رہے ہیں آپ سکول میں انٹر ہوئے ہیں آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں یا ایون آپ مطلب لیکن پریزنٹیبل لگیں تھوڑے سے اچھے لگیں تھوڑا سے پتہ چلے کہ گھر سے ساف ستھرا نہا کے اچھے کپڑے ساف کپڑے پہن کے لیکن کھلکا سا میکپ کر کے بندی آ رہی ہے تو مطلب پھر آپ کا ہر کام میں دل لگتا ہے آپ اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتے ہیں اچھے طریقے سے صرف یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جانا ہوتا یونیورسٹی کا مقصد مین ہوتا ہے آپ نے سوشیل آئیز بھی کرنا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ اس چیز کا ایک حصہ ہے اینیویز بال میں بھان لوں گی میں بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گی اتنی گھرمی میں بال کھول کے آپ جائیں میں نے تو ایون پونی بنانے سے بھی بہتر سمجھا کہ میں چوٹیا کر لوں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے بالکل گردن کے ساتھ سے نہیں سٹارٹ کیا اس کو تھوڑا سا اوپر سے سٹارٹ کیا تاکہ میری گردن پر بھی تو ایون مجھے میرے بال تنگ نہ کریں تو میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ آگے سے میں اپنے بالوں کو روس کر رہی ہوں تاکہ بہت ٹائٹ نہ لگیں اور تھوڑے سے آگے سے بالوں کو میں نکال جوں جو کہ ای تنک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تھوڑے دبا خود ہی بال آگے سے نکلیں گے پٹ خیر میرا فیس تھوڑا سا پریزنٹیبل لگے تھوڑا سا اچھا لگے ایفٹلس ہیئر سٹائل لگے اس کے لئے میں یہ کر رہی ہوں so that's it میں ریڈی ہو چکی ہوں اور ساتھ میں نے سنیکرز پہنے ہیں جن کے بھی میں پوری پچھر بھی آپ کو دکھانے والی ہوں اینڈ پر ویڈیو کے گرمیوں میں اتنی گرمی میں جنورسٹری جانا ہے یا آفیس جانا ہے ملکہ ایک خواری والا کام ہے چار پانچ گھنٹے مجھے وہاں پہنٹ کرنا ہے تو میں پریفر کرتی ہوں کہ میں جوگر سنیکرز پہننوں تو اس سے جو ہے نا وہاں بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بلکل بھی نہ پاؤں کی خراب ہونے کی ٹینشن نہ دھوپ کی ٹینشن